پرسوں رات نو شایدی طبیعت خراب ہوئی؟ جی پرسوں شام دے ٹائم ہوئی تے قریباً چار پانچ ہوئی پرسوں شام دے ٹائم ہوئی تے قریباً چار پانچ ہوئی تے زیادہ کچھ نڈال ہو گئے تب یہ زیادہ خراب ہونا گئے تے کوئی ٹیسٹ دیتے اسی ٹیسٹ کروائے بار بار ڈاکٹرانو پوچھ دے رہے کہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے تے پھر کنے وجہ شایدی جڑی ہے مطلب وہ سا مسافر ہوئے تو قریباً ساڑھے کو چار وے تک ہو گئے صبح صبح ساڑھے چار وے تک ہو گئے تہت ہو گئے تب یہ تو زیادہ جڑی خراب ہوئی ہے تو قریباً ڈیڑھ دو بے درمیان زیادہ ہوگی سیاہ سو پہلے وہ ٹھیک ہے گئے سی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین توڑی خدمت سے حاضرے توڑا خوشت بابر بے گردوسی وحری اپنا اے بی ایچ ڈی ٹی وی آہ ناظرین ایک شام ملکل اس رہی کچھ مہینے پہلا ایتھے سی بیٹھے ساں فضال سا سوڑے درمیان چھو مجود سانا لیکن آج جسی انہوں دو بغیر آہ اسے کارچ بیٹھ کے ویڈیو کر رہے ہیں آہ ساڑھے نال نے جی آہ عمر پائیے ساڑھا چھوٹا اور آہ نال ساڑھے انکل نے اے اکبر صاحب جڑے نوں نے پائیے نے وڑے اکبر صاحب وہ نے جڑے کہ بچپن تو فضال صاحب در نالی نے اور انہوں نے بڑا ٹائم گزارے ہیں اور اسی پہلا تھے عمر صاحب نے گل کرانگے کہ آیا کہ اس راہدہ حقیقی واقعہ کیے کہ جدو شاہ جنوں اے ہاسپٹل لے کے گئے اور بیمار ہوئے اگہ کی واقعہ پیچھ آیا کیونکہ لوکا نے میڈیا بھی ساڑھے تھے ماشاءاللہ انہیں فصل نہیں ہو رہی جنا میڈیا ہو رہے ہیں پرائیویٹ جڑے لوگ نے مطلب تھی کہ تھنٹک چینل بھی نے یوٹیوپر بھی نے تھنٹک لیکن کچھ خبران لوگ اس طرح شیئر کری جاندے نے انہوں نے وڈس اپ گروپ پڑھا بنایا انہیں او دینا کو صداقت نہ حقیقت نہ ہو دا وجود میں دستہ چلنا کسی فضال صاحب دے کار بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ دس کنال دا کار ہے اور فضال صاحب دی ملکیت ہے لوگ نے کہا آخری وقت دے وچ ہے ہویا یہ ہویا وہ ہے تو میں پہلے بھی کہنا ہے یار خدا دا واسطہ جے کوئی اسنا نہیں ہے گلنا جڑی ہیں انہوں فڑا فڑا شیر نہ کر دیا کرو او دی تصدیق کر لیا کرو پہلا اگے تو گے چڑھائی جاندے ہو کئی جاندے ہو دے گال کرنے آمبر صاحبنا سلام علیکم جی والیکم سلام اچھا آمبر صاحب پرسوں رات نوں شایدی طبیعت خراب ہوئی جی پرسوں شام دے ٹائم ہوئی تقریبا چار پانچ بجے چار پانچ بجے جے اس تو پہلے نوں انہوں سی لے گئے یم ہی ہسپیٹل دے بیچ اچھا یہ مجھے لے گئے انہوں نے ڈرپ شریپ لگی ڈاکٹروں نے چیک کی بہتر ہے گئے نہیں ٹھیک ہے گئے نہیں مسئلہ نہیں ہے گئے شاہ جی بھی زیدہ کار نے سی کہا ڈاکٹران تو ویسے بڑا لرجی کار دے سی ڈاکٹران دے لیندے سی تھی گسا ہندہ سی انہوں کہ ڈاکٹران دے سی کول بھی نہ ہو توسی ہاتھ بھی نہ لاؤ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے توسی لے گو کافی بہتر ہے گئے نہیں ڈاکٹران دے خراب بہتر ہے گئے پھر فون کی تا کال کی تینا ڈیڑے بلال صاحب نے گھڑی لے گئے انہوں نے کہا ایسرہ کر دیں انہوں نے جرنل لے جاننے ساڑھے کچھ عزیز نے ہوتے ڈاکٹر انہوں نے کو لے جاننے چلو یہ جرنل لے گئے جاننے امرجنسی وارڈ دے بیچ لے گئے انہوں نے دیکھا دیکھ دو کہ انہوں نے ٹرپ شریپ لاتیاں چیکو چکو چکو کی تیسٹ دیتے سی ٹیسٹ کروائے بار بار ڈاکٹرانوں پوچھے دے رہے کہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے کہ ٹیسٹ نہ دے ہو کہ نے کوئی اڈا کوئی مسلا نہیں آگا ہے نا اسے ہم شاجی بھی ٹھیک شاجی کرنا ہمیں کہا رہے بولتے نہیں سی رے اگ سیزن لگا ہو یا زی مگر ایسے شاہر ہے نا کرنا کارتے سی بول دے پہلے بھی نہیں کارتے سی آگے وہ بھی آیی سیزن کے کار چلی ہے یہ نہیں رہنا ہے گا کہ کیوں کہ جگہ تو اس میں نے لے آئے ہوں اے ڈاکٹرانوں میں پھر بلا آگے پوچھے ہونے یہ بہبی جانو بھی ہوتے آگے بیبی جی دوبارہ 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 نو پوچھے دار صاحب ہے اینا یہ رپورٹہ کیسی آئیں یا نے ٹیسٹ کرائے نہیں کیا نہیں کہا اینا کوئی مسلا نہیں آگا ٹھیک ہے گئے پڑانے مسلا رہے جڑے انہوں پہلے فالی ہوا ہے وہ ہی کوئی نمک کچھ نہیں ہے گا پھر انہوں نے کہا جو انہوں نے اسی ہے نا میڈیکل وارڈ چو شفٹ کرنے لگے ہیں پھر اسی ڈاوٹر ہنو کہا کہ نا تھی آیا ہو جی حالت ہے کہ جیدہ میڈیکل وارڈ چو ننے شفٹ کر رہے ہیں اسی امرجنسی چی لیا کہیں نا نوپرے دوسی اچھی طرح دے لوں ننکہ نہیں کوئی اڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی نا نو میڈیکل وارڈ چو شفٹ کر دے میڈیکل وارڈ شفٹ کیتا ہے جو اسی میڈیکل وارڈ بیچ گئے ہیں ہوتھے کی آگئے کہ بیٹھ دوتے دو مریض آگئے ہیں اسیدانو درسیا ہے کہ افضال صاحب نے سید افضال احمد نے افضال چٹا صاحب نے کافی اندھا کہنے رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر وہ جان دے نہیں سی پچھان دے نہیں سی کوئی ہے ہو جانے سانو کوئی گالی نہیں دیسی کوئی نہیں کوئی نہیں بار بار دبار دبار انہوں کہنے رہے ہیں کہ اگر تاڑا نیٹ آگئے تو نیٹ تو کٹ کے دھا دینا نکے کوئی آم نہیں آگئے تو سی ساڑے نہ ہو جاتا میں نہ کرو تو سی خالی بیٹھ سانو دے دو پا میں ایسے بار جی رکھو سانو کی بیٹھ دے دو جندے دے رہاں انہوں نے کہا نی جی ایتھے ہی آگا اگر تسی لٹا آنے لٹاو سی سٹیچر دے رہاں دو اتھے یہ بھی سورتے آل سی کوش مریض جیڑے نو سٹیچر دے اتھے آگئے سی بیٹھتے بھی نیسی آگئے تے تسی کسی سینئر ڈاکٹر نو مطلب ہے اے تے جڑے وارڈ چڑھ ڈاکٹر ہوں گے یا جنہاں شیفٹ کیتا ڈیوٹی ڈاکٹر انہوں نے کہا لے کہ سینئر ڈاکٹر نہ ہوئی گا لیاں سینئر ڈاکٹر جدو انہوں نے زیادہ طبیعت خراب ہوئی ہے جدو ہارڈ باندھ ہویا وہ آیا پھر انہوں نے بھی دیکھا ہے گا ساری صورت آل انہوں نے اس سے باد انہوں نے کچھ کیا ہے گا اینہوں نے کہا کہ وارڈ چینج کر دونی دیکھ کمرے چلائیو وہ بھی ہوتے کوشش کر دے رہنے ہارڈ چلان درے پمپ کر دے رہنے مگر نہیں انہوں نے کافی زیادہ انہوں نے طبیعت خراب ہوگی سی ہے انہوں نے سارے ایک وریو نہیں کیا ہے گا سیدود کر دے رکھا کےکر میں ایک دونے ہواڈ کی سے اگر ایک دہوں نے کوشش کر دے گا رہنے چیک کر دے چلے یا ہی دیں تو پھر افضا زہب داس پندرہ میٹے بعد کمنی لیندہ فڈے بڑے زور دین سیدود کو کمنی لیندے دیں سا рассیدشان گے سارے ہیں جنہیں اسی کوڑھ بیٹھے بیٹھے پہ پھر پجے جانے ڈارٹر دے کوڑ ڈارٹروں جا کے دس دن ڈارٹر صاحب ہی ایسے اگر اسے مرزی نہیں آندے سے اہنی کو فوری نال ہی پاچھ گیا آندے سے اہی کہنے سے چیک کر دیا کہ یہ وہ اثرا اثرا بہت نہیں سا رہے نا وقت ہی سا رہے ہیں کوئی اچھی طرح نہیں چیک اپ کیتا ہے گا کہ یعنی کیا گا کہ اندرسی کوئی پروٹوکول دے گے اچھی بارچ راکھ دیئے نہیں تے کوئی اچھا ڈاکٹر سا رہے جس طرح عام دنیا نا ہے گا اس طرح ان سے سا رہے گا تے پھر کنے وجہ شایدی جڑی ہے مطلب وہ سا مسافر ہوئے نہیں تقریبا ساڑھے کو چاروے تک ہوگئے صبح صبح ساڑھے چاروے تک ہوگئے دہت ہوگئے تب یہ تو زیادہ جڑی خراب ہوئی تو تقریبا ڈیڑھ دو درمیان زیادہ ہوگی سیاستو پہلے وہ ٹھیک ہے گئے سی امرجنسی واردے میں چشارے بھی کار رہے سی اکھا بھی کور رہے سی سارا کچھ ٹھیک ہے نار مل ہے گا سی ایک کوئی زید ہے گئی سی کہ کار چلیے ناظرین سارا واقعہ توڑے سامنے میں سانوں چاہی دیا کہ اسی ویرنس دے یہ ساڑھی جڑی نمی نسل ہے اسی ان دسی ہے کہ ساڑھی جڑی قوم دے بڑے بڑے نامور لوگ جڑے جڑے کہ پاکستان بھی پہچانے ساڑھی پاکستان دی بھی وہ پہچانے کیونکہ جدو دوسرے ملکان جان دے نے تو اپنے ملک دی وہ پہچان ہوں دے نے اور وہ سفیر ہوں دے نے اور فضال صاحب دی ایک ایسی ہسٹری ہے وہ فضال صاحب آج ساڑے درمیان موجود نہیں لیکن کدھی نا پلنے نا لی کدھی نا مٹے نا لی کدھی نا ختم ہو نا لی ہسٹری ہے انہوں کون بٹائے گا لیکن آہ خیر اس سلسلہ ازلان تو چلدہ آ رہے تھے کدھی تے بدلے گا اسی تے ہی امید کرنے ہیں کیونکہ اللہ دا ہی حکم ہے کہ میں یوسی گناہ ہیں اور اچھے دی امید رکھنے چاہیے دیئے اور اسی آنالیاں کو انگتہ کلو بھی اچھے دی امید کرنے ہیں کہ شاید تے آرڈی سنل جڑا ہے وہ بے ویر جڑا ہے وہ اچھا ہو سکے تے اسلام علیکم جی سر بہترین آزمی سے اچھے تھے خوش تھے زندگی میں نے بھی گزاری ان کے ساتھ بہت بہت بہترین باقی میں اتنا جانتا ہوں اور زیادہ مجھے نے پتا جتنے میں ان کو اچھا کوئی دنیا جہان کہتی ہے میں بھی کہتا ہوں اچھے تھے باقی ان کی ایک امشیرہ ہے وہ بڑا ان کا خیال کیا پالا بھائی سال سے وہ سمار نہیں تھی اکیلی مجھے دم سے بس مجھے تو چنک پتا ہے اور مجھے کہتا ہوں کوئی بہت جی ناظرین بس میں سٹوری جڑی یہ کرندہ مطلب جڑا میرا مقصد سی ہوئے وہ کہ اے جناب آمبر ہے آمبر ہمیشہ جس طرح کہ تسی ایک سال پہلے بھی ساڑھی ویڈیو دیکھی تے ادھومی آمبر ہی نال سی جد روڑتے ملاقا تو ہی آمبر ہی اکسر رہا نوں کمان پران ماستے جڑا ہے اولا جندہ سی اور آمبر چونکہ ہر ٹیم جیوٹی سی آمبر نال ہندہ سی اور آہ لوکہ نے پتہ نہیں کی 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 جڑیاں گلہ نے او بنا کے کلوں مطلب جڑیاں نے انہوں تے اے چونکہ اچانک انہوں دی طبیعت خراب ہوئی ہے تے جس طرح کہ سارے انہوں دی فیملی جڑی یہ زیادہ تربار انہوں دے سارے لوگ عزیزو کارب جڑے نے تے اے وچارے جو مطلب کر سکتے سنہ انہوں نے وقتی تا اور تکیتا ہوگے جا کے ڈاکٹر انہوں کیا لیکن ساڑے تھے آئے نا جی آہ میں پیچھے ایک ادارچ گیا تے میں انہوں پاکستان دے ایک بڑے اچھے پائین ساڑے انہوں دے میں نہیں نہیں لیکن میں سمجھنا اے دی ضرورت کیوں پیش آن دی یہ اے دی ضرورت پیش آنی نہیں چاہی دی جڑا بندہ اپنی ڈیوٹی دے ہوئے اپنے فرائز جڑے نے انہوں بہا خوبی انجام دوئے انسان انہوں انسان سمجھے اسی ہوئی ہے کوئی ہو رو ہوئے کوئی غریب تو غریب تر ہوئے لیکن انسان تے ہے انہوں او دی جڑی وقت مطلب وہ وہ ظاہر ہونے چاہی دیئے او دی قطر کرنے چاہی دیئے او دی وقت دا انہوں پتہ لگنا چاہی دے کہ یار بس یہ تے انسان دن بری وقت ہے نا باقی گلن اپنی جگہ تے ایدن آلی شاجدیاں حسین یادہ نے اس کا ارچہ اور اللہ تعالی انہوں نے کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے اور جنہ انہوں نے وقت کٹے آئے بیماری چاہ میرا خیال ہے کہ حساب قطاب تو دنیا دے موکجان دے انہوں نے باقی اللہ رب العزتی بہتر جان دے نے او دی وجہ کے جزا اور سزا دے معاملات جڑے نے او میرے سونے رب کھولنے ایدن آلی میں اجازت چاہاں گا اور میں امید کرنا کہ اگر ہو سکے جڑے دوست وکھے نہ لینے او لازمی شاجی واسطے دعا کرنا کہ اللہ تعالی انہوں نے اگلیاں منزلہ جڑیانے وہ اسان فرمائے پاکستان زندہ آباد